پہ پہنچیں گے تو یہ چیز پھر کبھی پھر سے نہیں ہوگی لنگی صاحب جب عمرال غان نے وزیراعظم بنے ہیں تو سب سے پہلے پی ٹی وی نے جب ان کو دکھایا ان کا تو سب سے پہلے کمرے پہ بھی آپ کو دیکھا کہ آپ اتنے قریب بھی دیں تو کیا کہیں گے مذہبت کیوں نہیں کی عبیدہ گستر صاحب میں کچھ نہیں گئے تھا میرا خان صاحب سے جو ایک کنیکشن تھا وہ کچھ عرصہ پہلے ٹوٹ گیا اسی اپنی وجوہات میں اس موقع پر ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں بینگا پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یقین کرے دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے دو ایلیمنٹس کے حوالے سے کہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہ جناح صاحب کی ریائش تھی اور دوسری جو ہے کور کمانڈر کا گھر جو ہے آپ اگر یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں پہ جب تک وزیٹ نہیں کیا تھا تو یقین کرے ان چیزوں کا کام کا مندازہ نہیں تھا اب میں سمجھتا ہوں ان کے وزیٹ کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور اس کے جو لوگ لوگوں کا تو آپ سب کو پتا ہے کہ کون لوگ تھے کوئی ایک بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو میڈیا دکھانے کے حوالے سے بھی کاثر ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے اور میں انتہائی مشکور ہوں ترین صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پر وزیٹ کیا اور اس وزیٹ کے حوالے سے جو مضاہمت کی ہم سب مشترکہ متفقہ طور پر اس کی مضاہمت کرتی ہے آخر میں میں ایک آلت کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی نہ بھولے کوئی نہ بھولے کہ یہ پاکستان افواج جو ہیں ان کا کیا کردار ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بورڈر پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کی ہماری سب کی خاطر پہلے اپنا سینہ آگے کرتے ہیں گولییں ان کو لگتی ہیں پہلے یہ ہر وقت بورڈر پہ پاکستان کی پچت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رسک لیتے ہیں اپنی زندگی لگاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ان کو بھی جنہوں لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو شرم بھی دلوائی جائے گی اور آئندہ ایسے حرکت نہیں ہوگی یاد رکھیں پاکستان افواج ہی ہیں جو آپ کو پاکستان کے دشمنوں سے پروٹیٹ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاک پہنچ میں فخر ہے اور پوری قوم کو فخر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہیں اور اتنی مضمت کی جائے اس واقعے کی وہ کام ہے سب آپ کا پاکستان تحریک انصاف ہے بڑا مرکزی کردار تھا عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں آپ جہاز لے کر نکلتے تھے اور کئی لوگ ساتھ لے جاتے تھے کیا آپ جہاز لے کر نکلیں گے کئی لوگ اتارنے کے لیے دیکھیں میں نے جو کردار ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد میں وہ کردار وہ تھا پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ میں نے کیا اپنے لیے نہیں کیا اللہ تعالی نے مجھے پہلی بہت کچھ دے دیا تھا یہ ہم نے کیا کہ ایک نیا پاکستان بنے ایک ایسا پاکستان بنے جس میں غریب کی بات سنی آواز آ سنی جائے جس میں اگلے بچے جو ہمارے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو یہ سب ہمارا ایک بہت بڑا ایک ایک کوشش تھی افسوس یہ ہے کہ وہ کوششیں جو ہیں آخیر میں آ کے یہاں پہنچیں پہ پہ پہنچیں گے تو یہ چیز پھر کبھی پھر سے نہیں ہوگی جنگی صاحب جب عمران خان نے وزیراعظم بنے تو سب سے پہلے پی ٹی وی نے جب ان کو دکھایا ان کا تو سب سے پہلے کمرے میں بھی آپ کو دیکھا گیا آپ اتنے قریب بھی دیں تو کیا کہیں گے مذہبت کیوں نہیں کی عبیدہ گستان صاحب میں کچھ نہیں کہا تھا میرا خان صاحب سے جو ایک کنیکشن تھا وہ کچھ افسر پہلے ٹوٹ گیا اسی اپنی ویوہات تھی اس میں آج جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب اللہ سب کو سر میں اس موقع پر ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں بی گا پلیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یقین کرے دل جو ہے وہ خون کے آنصر ہوتا ہے دو ایلیمنٹس کے حوالے سے کہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہ جناح صاحب کی ریائش تھی اور دوسری جو ہے کور کمانڈر کا گھر جو ہے آپ اگر یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں پہ جب تک ویزٹ نہیں کیا تھا تو یقین کرے ان چیزوں کو کام از کام اندازہ نہیں تھا اب میں سمجھتا ہوں ان کے ویزٹ کرنے کے بعد آہ میں سمجھتا ہوں پلیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور اس کے آہ جو لوگ آہ لوگوں کا تو آپ سب کو پتا ہے کہ کون لوگ تھے کوئی ایک بھی چیز جو ہے وہ آہ چھپی ہوئی نہیں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو میڈیا دکھانے کے حوالے سے بھی کاثر ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے اور میں انتہائی مشکور ہوں ترین صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پر ویزٹ کیا اور اس ویزٹ آہ کے حوالے سے جو آہ مضاہمت کی ہم سب مشترکہ متفقہ طور پر اس کی مضاہمت کرتی ہے آخر میں ایک آخر میں میں ایک آلت کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی نہ بھولے کوئی نہ بھولے کہ یہ پاکستان افواج جو ہیں ان کا کیا کردار ہے یہ وہ لوگ ہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بورڈر پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کی ہماری سب کی خاطر پہلے اپنا سینہ آگے کرتے ہیں گولیاں ان کو لگتی ہیں پہلے یہ ہر وقت بورڈر پہ پاکستان کی پچت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رسک لیتے ہیں اپنی زندگی لگاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ان کو بھی جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو شرم آئی شرم بھی دلوائی جائے گی اور آئندہ اس سے حرکت نہیں ہوگی اگر یاد رکھیں پاکستان افواج ہی ہیں جو آپ کو پاکستان کے دشمنوں سے پروٹیٹ کر رہے ہیں اچھا تریم صاحب سب سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاک پہنچ میں فخر ہے اور پوری قوم کو فخر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہیں اور اتنی مضمت کی جائے اس باقی کی وہ کام ہے تریم صاحب آپ کا پاکستان تحریک انصاف ہے بڑا مرکزی کردار تھا عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں آپ جہاز لے کر نکلتے تھے اور کئی لوگ ساتھ لے جاتے تھے کیا آپ جہاز لے کر نکلیں گے کئی لوگ اتارنے کے لیے دیکھیں میں نے جو کردار ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد میں وہ کردار وہ تھا پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ میں نے کیا اپنے لیے نہیں کیا اللہ تعالی نے مجھے پہلی بہت کچھ دے دیا تھا یہ ہم نے کیا کہ ایک نیا پاکستان بنے ایک ایسا پاکستان بنے جس میں غریب کی آواز آئے سنی جائے جس میں اگلے بچے جو ہمارے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو یہ سب ہمارا ایک بہت بڑا ایک کوشش تھی افسوس یہ ہے کہ وہ کوششیں جو ہیں آخر میں آکر یہاں پہنچیں